اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة القحف کا مطالعہ کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ تعریفی ایویڈنس کے ساتھ اللہ تعالی آخرت کی بات کر رہے ہیں کہ آخرت میں کیا ہونا ہے آخرت میں جو ہونا ہے اس کو تو بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے اسپیشلی ٹوئنٹی سیون ٹو ففٹی نائن کی آیات اور ایسے دو واقعات پڑھ چکے ہیں جو نائن ٹو ٹوئنٹی سکس میں کہ مذہبی جبر کی صورت میں اہل ایمان میں ہجرت کیسے کی اور پھر اللہ تعالی نے ان پہ کیا انائت کی اب ہم تیسرے واقعے کی اب ہم سٹڈی کرنے لگیں جو ایٹی تھری ٹو ون زیرو ٹو کی آیات میں ذلکرنین صاحب کی زمانے میں تین سفر ہوئے تھے تو ان کی ڈیٹیل ہے اور پھر آخری آیات میں قیامت کی نتائز ہے تو یہ اب ہم سٹڈی کرنے لگیں اور یہ سٹڈی ہماری اس لیکچر میں انشاءاللہ یہ صورت مکمل ہو جائے گی تو اب دیکھئے کہ یہ پچھلا پڑھتے ہوئے چلے آ رہے تھے اور وہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیسے ایک فرشتے جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی اور اللہ تعالی نے ایک پریکٹیکل معاملات بھی کر کے دکھا دیا کہ جی ایسے اللہ تعالی معاملات کرتے ہیں اب پڑھ چکے تھے صاحب کون تھے یہ جناب ایران کے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے اور انہوں نے تین سفر کیے تھے یہ ٹائم ہے 576 to 530 before crescent یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمانی یعنی اب آپ آپ سے کہہ لیں کہ دھائیزار سال پرانی بات ہے یہ ہوئی تھی اور ان کا نام ہسٹری کے اندر سائرس سائرس آزم یا سائرس تا گریٹ ان کا نام مشہور ہے یہ ایران اور ایراک ان کا پورا علاقہ ہی تھا اور یہاں کے بہت نیک بادشاہ تھے ان کا واقعہ تھا تو ان کے کیا واقعہ تو یہ خود سوال آیا یہ بنی اسرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کوسچن بھیجے کہ آنجی آپ بتائیے یہ کیا ہے کہ بھی اگر یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی ہیں تو پھر ان کو پتا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالی نے پھر بتا دیا کہ یہ واقعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت وہ آپ سے ذلقرنین کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ تذکرہ ابھی آپ کو سناتا ہوں ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا اور اس کو ہر قسم کی اسباب و وسائل بخشے تھے یعنی ایک بڑی اچھی قسم کے ایک سپر پاور بن گئے تھے تو ہسٹری میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ ایران اراک ترکمانستان جارجیا اور آزربائیجان یہ سارے علاقے کی حکومت ان کی تھی اس سے یہ بھی اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ افغانستان بھی اور یہ پھر ازبکستان یہ سارا اریا بھی ان کی حکومت یہاں تک پھیلی ہوئی اور بہت نیک تھے اور یہ ٹائم میں نے ارز کر دیا کہ اب سے تقریباً دھائی ازار سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا وہ زمانے کی حکومت تھی فَأَتْبَعَا سَبَبَا حَتَّى اِذَا بَلَغَا مَغْرِبَ الْمَغْرِبَ الشَّمْسِ وَوَجَدَهَا تَغْرُبُوا فِي عَيْنٍ حَمِيَتِيُنْ وَوَجَدَا عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَ يَا ذَلْقَرْنَيْنِ اِمَّا أَن تُعَذِّبَا وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَا فِيهِم حُسْنًا پھر انہوں نے ایک مرتبہ ایک مہم کا سمان کیا یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے تو انہوں نے سورج کو دیکھا کہ سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا اور اس کے پاس سے اسے ایک قوم ملی ہم نے سکھایا کہ احضر کرنا ہے یہ تمہیں اختیار میں ہیں کہ چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو اچھ آپ یہ دیکھئے یہ میرا اندازہ ہے کہ ان کی حکومت دارل حکومت یہاں ہوگی یہ جو بیچ میں ہے تو یہاں سے چلتے چلتے مغرب کی طرف گئے تو سمندر کے پاس پہنچ گئے اور ان کو یہ نظر آیا کہ سمندر یہاں پہ غروب ہو رہا ہے تو آج بھی آپ دیکھئے کہ آپ جائیے کراچی کے کسی جگہ پہ بھی تو آپ کو نظر آئے گا کہ سورج سمندر میں غروب ہو رہا ہے لگے گا یہ تو کئی لوگوں نے اس سے یہ مطلب سوچا کہ شاید سورج کہیں سمندر کے اندر غروب ہوتا ایسا نہیں ہوتا لیکن نظر یہ آ رہا ہوتا تو یہ حالت ہوئی تھی تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک اب یہ جن کو تم نے فتح کر لیا ہے تو اس پورے ایریے کو تو یہاں پہ اب کیا ہوگا تو لگتا یہ یہ کہ یہ اب آج تک آپ لبنان کہلیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترکی کا ایریہ اس کو فتح کر چکے اور یہ آیا تو اب وہ نیک بادشاہ تھے انہوں نے یہ کہا قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَا فَسَوْفَ يُعَذِّبُهُ سُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَ وَمَّا مَنْ آمَنَا وَعْمِلَا صَالِحًا فَلَهُ جَدَاءً جَدَاءً حُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا يُسْرَ انہوں نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا تو وہ بھی اس کو سخت سزا دے گا اس کے برخلاف جو ایمان لائے گا اور اچھا عمل کرے گا اس کے بدلے میں ان کے رب کے پاس بھی بلائی ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ آسان کریں گے انہوں نے یہی ایک پلان پھر بادشاہ نے سوچا کہ بھی جنہوں نے ظلم کیا ہے جنہوں نے دہشتگرگی کیا ہے جو معاملہ کیا ہے ان کو تو سزا دوں گا پھر اللہ تعالی جو بھی سزا دے اللہ دے گا اور جو ایمان ہے نیک عمل آئے یا چلو ایک جو درمیانے لوگ ہیں نہیں بھی ایمان لائے ہوں گے لیکن چلو لوگوں پہ تنگ نہیں کر رہے ٹھیک ہم ان کو چھوڑ دیں گے پھر انہوں نے دوسرے سفر کا پلان کیا اب دوسری فتح کر رہے ہیں پھر انہوں نے ایک دوسرے مہم کا سمان کیا یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ تک پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے آفتاب کی ادھر ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی یہ اسی طرح ہوا کہ جو اور جو کچھ ذلکر نین کے پاس تھا اسے ہم خوب جانتے تھے یعنی اب یہ انہوں نے دوسری طرح فتح کر رہے ہیں تو اب یہ ظاہر ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ وہ سکتا ہے کہ یہ آپ کا اسکین طرح کا یہ ایک بہت بڑی جھیل ہے ادھر فتح کرنے آیا ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے بھی اور بہت سی جھیلیں کہ جو یہ ترکمانستان کے ایریا میں ادھر گئے ہو تو اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی جھیل پہ اگر وہ پہنچے ہو اور کچھ نہیں ہے تو لگے گا کہ جیسے سورج یہاں سے نکل رہا طلوع ہو رہا اچھا لوگوں نے یہی سوچا کہ پتہ نہیں سوندر سے ہی طلوع کرتا ہے اور وہی پہ غروب ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہے بلکہ ان کو ایک سیکولوجیکلی بس نظر آیا اس طرح کے ایریا کہ سورج ایسے نکل رہا ہے اور جیسے ہی نکل کے آ رہا ہے تو انہوں نے ہو کے فوراں نظر آ رہا تو یہ ایک حالت تھی دونوں نے اسی طرح ان لوگوں کو بھی فتح کیا اور معاملے کو چلا پھر اس کے بعد ان کا تیسرا سفر چلا ہے اور یہ ایریا خاص طور پر یہ آزربائیجان آزربائیجان اور پھر یہ جورجیا اس طرح کے ایریا کو پھر وہ فتح کرنے گئے اب فتح کیوں کر رہے تھے کہ یہ سارے قبائلی علاقے تھے ایک دوسرے کو مارتے رہتے تھے ایک دوسرے کو تو ان کو صحیح کرنے کے لئے وہ گئے تھے انہوں نے پھر ایک اور مہم کا سمان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان ایک درے تک پہنچے تو ان کے اس طرف اس کو ایسے لوگ ملے کہ جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے ظاہر ہے کہ ان کو فارسی اتنی نہیں آتی تھی تو وہ بچارے کوئی بات نہیں کر پاتے تھے تو چلو کچھ ان کے شاید اکہ دکا کوئی آدمی ہوں جن کو تورجی فارسی آتی ہو اسی طرح ذلقرنین صاحب کے اپنے ملٹری کے کچھ لوگ ہوں گے جن کو ان کی زبان بھی آتی ہو تو چلنی شریف بات تو پھر بات ہوئی انہوں نے درخواست کی تو انہوں نے درخواست کی کہ ظلقرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمیر میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اقراجات کا بندوبست کر لیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک باندھیں انہوں نے یہی ریکویسٹ کی کہ جنب یہ یاجوج ماجوج کے کچھ قبیلے ہم پہ آتے ہیں اور ہم پہ آ کے فساد کرتے ہیں ظاہر ہے کہ چوڑ ڈاکو بن کئی آتے ہوں گے آ کے ان کی چیزیں چھین کے چلے جاتے ہوں گے کچھ بندے بھی مار دیتے ہوں گے تو ان کا کہا جی کچھ ایسی یہاں پہ کچھ ایسا طریقہ بن جائے کہ وہ آئیں ناسی دی اس کیلئے خرچیں ہم کرنے کو تیار ہے تو ذلکر نیم رحمت اللہ بہت نیک بادشاہ جب آئے تو وہ اب انہوں نے لوگوں کے خدمت کرنی تھی انہوں نے کچھ پیسے ٹیکس لینے کے لیے تو نہیں آئے تھے وہ فتح کرنے تو انہوں نے پھر جواب کیا دیا انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے وہی بہت ہے آپ البتہ ہاتھ پاؤں سے میرے مدد کیجئے میں آپ اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کیا دیتا ہوں کہا جی میں آپ کے اس درے میں میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایسی دیوار بنا دوں گا جس میں فینینشلی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا میں آپ کی خدمت کروں گا آپ بس یہ ہیلپ کرنا کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں سے پر یہ ایک افٹ کر دینا سرویسز کر لینا اب ظاہر ہے کہ دیوار اتنی بڑی دیوار کنسٹرکشن کرنی ہوں دو پہاڑوں کے بیچ میں تو اس کے لیے ضرورت ہوگی آپ یہ کرنے چلو جی اب اس پہ آکے ذلکر نین صاحب نے کیا کر دیا مانونہ اتونی زبر الحبیدی حتی اذا ساوا بین السدفین قولن فخو حتی اذا جعلہو نارن قولن اتونی افرغ علیہ قطرہ مجھے لوہے ایک آئرن کی سلیں لا دیجئے چنانچہ وہ فراہم کر دی گئی یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹھ دیا اور کہا کہ دھنکو حتی کہ جب اس کو آگ کر دیا تو حکم دیا کہ لاؤ اب میں اس پر پگلا ہوا تامبا ایک اوپر انڈیل دوں فَمَسْتَعُوا اَيْنْ جَذْهَرُوهُ وَمَسْتَتَعُوا لَهُ نَقْبَا سو یہ ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج ماجوج اب نہ ان پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے قَالَ حَاذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُوز دَكَّاءَ وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّ ذلکر رہن نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کے وعدے کا ظہور ہوگا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے کہا کہ جی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تب تک یہ دیوار جو ہے جلتی رہے گی کہ جس میں انہوں نے اس زمانے کی ٹکنالوجی میں آئرن اور کوپر کو مکس کر کے اور اس طرح سے دیوار دو پہاڑوں کے بیچ میں فکس کر دی اب انشاءاللہ وہ نہیں آئیں گے جب تک اللہ چاہے اچھا اب اس میں بعض سکولرز کا اندازہ یہ کہ شاید یہ دیوار چائنہ یہ وہ ہے لوگ سمجھتے انہیں دن اب یہ ٹکنالوجی جو آپ چائنہ کی دیوار کو دیکھ لیں تو وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہو بلکہ وہ اس میں سینکڑوں کلومیٹر دور تک کی دیوار انہوں نے بھی یہ حل کیا تھا اس وقت کہ چلو جی اب کہ ادھر قبائلی علاقوں کے لوگ سیدھے سے چائنہ میں آئیں نہ انہوں نے سیکیورٹی کے لیے حل کیا تھا اور وہ چائنہ کی دیوار کو آپ دیکھئے تو وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر کئی گھوڑے بھی بیچ میں چل سکتے کہ بندے گھوڑوں پہ بیٹھ کے اور وہ انہی دیوار کے اندر چلتے جاتے ہیں تو سیکیورٹی کال انہوں نے کیا تھا اب ذلکر نین صاحب جو ہیں وہ ایران کے تھے ایران اراک کے ایرئے کے تھے تو اب یہ مجھے روایات سے یہ ریسرچ ملی ہے آزربائیجان کے لیے یعنی تب کیا تھا کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں نے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا تھا جو جورجیا آزربائیجان اور ترکی کا کچھ علاقہ یہ حضرت موویہ رضی اللہ عنہ انہوں کے زمانے میں یہ سارا فتح کر لیا تو تب کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ دیوار دیکھی تھی کہ پہاڑوں کے بیچ میں تو ان کو یہی احساس ہوا ان صحابہ اکرام کو کہ یہ وہی ذلکرین صاحب نے جو دیوار یہاں پہ سیٹ کر لی تھی وہی ہے اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا یہ ایریا ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنے تیسرے بیٹے یافس رحمت اللہ کی جو نسل تھی ان کو کہتا بھی آپ لوگ یہاں سیٹلو اور یہ ایریا یہی آزربائی جان اور جورجیا کے ایریا تھا آپ ادھر سیٹلو تو پھر آپ انہیں کی ہسٹری کو پڑھتے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب یہی جو یافس کی جو نسل تھی اس کے ایک بڑے بادشاہ کا نام تھا یاجوج اس کے بعد ایک اور اگرے بادشاہ کا نام ماجوج ان کا نام مشہور ہوا تو یہ دونوں سے یہ پوری جو قوم تھی اس کا نام ہی یاجوج ماجوج بن گیا اس کے بعد انہیں کی ہسٹری اگر پڑھیں ہم تو وہ قبائلی علاقوں کے شکل میں آہستہ آہستہ سیٹل کرتے گئے تو یہاں سے یہ رشیا پھر چلتے چلتے پھر یہ اسبکستان کرگیزستان کاسکستان اور پھر چائنہ چائنہ سے جپان تک چلے گئے اور پھر یہ بھی ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے کہ خاص ٹائم آیا کہ جب جس کو ہائس ایج کہتے ہیں کہ جب سمندر برف بن گیا تو لگتا یہ ہے اندازہ یہ ہے کہ یہ اس رشیا کی جگہ سے وہ پھر وہیں سے سیٹل ہو کے امریکہ کے ایریے میں چلے گئے اور رہنے لگے تو یہی وہ لوگ تھے کہ جو یاجوج ماجوج کا حصہ تھے اور آج بھی آپ کو ریڈ انڈیانز کہلاتے ہیں امریکہ اچھا پھر رشیا سے ہی یہی نسل جو ہے چلتے چلتے ان کی اور نسلیں ترکی گریس بلگیریا بلگاریا اور پھر آگے چلتے چلتے پورے یورپ میں بھی پھیل گئے اور ہمارے ہی ہسٹری میں میں پتہ ہے پاک سے پانچ سو سال پہلے یہ یورپینز وہاں سے امریکہ اور ساؤتھ امریکہ چلے گئے اور آسٹریلیا چلے گئے تو اس طرح سے یہ زمین کا زیادہ تر حصہ یہی یاجوج موجوجین کہ جو ہے اچھا ہمارے ہاں لوگ لوگوں کا خیال ہوا کہ جناب یہ یہ دیوار جو ہے آج بھی موجود ہے اور یہ وہیں پہ رہے گی تو اب جو ذلکرنین صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ جناب میرا اللہ کی رحمت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا تو یہ ڈھا کر پھر یہ ختم ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک یہ دیوار موجود ہے تو یہ آپ اس کے بعد یاجوج موجوج وہاں سے نگل گئے ہیں لیکن ہسٹری کو پڑھیں تو اس کے ریورس آتا ہے معاملہ اب دیکھیں اللہ تعالی نے یہاں پہ یاجوج موجوج کا ذکر یہاں پہ یہ فرمایا ہے وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذِن يَمُوجُ فِي بَعْدِنُ وَنُفِخَا فِي السُّورِ فَجَمْعْنَاهُمْ جَمْعَا اس دن ہم لوگوں کو یاجوج موجوج کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرا رہے ہوں گے اور سور ٹھونکا جائے گا اور اس طرح ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے وَعْرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِن لِلْكَافِرِينَ اَرْضَ الَّذِينَ قَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي خُتَائِن عَنْ ذِكْرِ وَقَانُ يَسْتَطِعُونَ سَمَعَا اس دن ہم دوزق کو ان منکروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد دھیانی سے پردہ پڑھا رہا اور وہ سننے کی اَرْضَ اَن يَتَّخِذُوا عَبَادِ مِن دُونِ اَوْلِيَاءَ اِنَّ اَعْتَجْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَ پھر کیا یہ منکرین اس خیال میں ہیں کہ میرے بندوں کو یہ میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں یہ محض خوش فہمی ہے اپنے منکروں کے مہمانوں کے لئے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ علامت بتا دی کہ قیامت تب آئے گی کہ جب یاجوج مہجوج کی بڑی اتعداد یہ موجوں کی طرح ٹکرا کر آئیں گے تو اب یہ اب دیکھئے کہ وہی جو ایریا تھا کہ جہاں پہ یہ دیوار جو صحابہ کرام نے دیکھی تھی اور انہی کا اندازہ ہے کہ یہ ذوکرنین صاحب کی تھی کہ یہ آزربائیجان کا ایریا تھا کہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ پورا پہاڑی لاکھا ہے اور اس کے بیچ میں انہوں نے بنائی تھی اور خر ان کو لگ رہا تھا کہ کافی ابھی تک چل رہی ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ ڈیمیج ہوگی اور پھر ابن بطوتا بھی اس سفر میں گئے ہیں یہ اب سے کوئی سات سو سال پہلے گزرے تھے اور انہوں نے اپنے سفر نامے میں دیکھا کہ جناب اس کے آثار ہی پڑے ہیں یعنی دیوار ٹوٹ گئی تھی اچھا اب ہم لوگ کئی سکولرز کا خیال یہ ہے کہ جناب وہ دیوار ٹوٹے گی اور تب یعجوج مجوج نکل گئے آئیں گے لیکن اگر آپ خود یعجوج مجوج کی ہسٹری کو پڑھ لیں تو اس میں یہ معاملہ اس سے پہلے ہو چکا ہے اس کے لئے آپ میری بکس میں پڑھ لیں میری بکس میں آپ کو یقین نہ ہو تو کسی اور یورپینز کی بکس کو دیکھ لیجئے تو یہ یعجوج مجوج کی مسلسل یلغار اتنے عرصے تک آئی ہیں آتی جاری ہم پہ یہ دیکھیں یہ ٹائم لائن ہے اس کی پوری مہنے ہسٹری سے لکھ دی ہے خود آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کے بنو عباس ان کی حکومت تھی تو یہ 334 ہجری سے یہ واقعہ شروع اور 451 ہجری میں چلتا رہا اس وی کلنڈر میں دیکھیں تو 9462 1059 کا پیریڈ ہے آلِ بوہ کے ایک حکومت تھی ایران میں جنہوں نے یہ الگار کی یہ نہیں ہوا کیا تھا کہ ایرانین لوگ تیب یہ یعجوج مجوج کی میجورٹی یہ اپنی ہجرت کرتے کرتے ایران اور انڈیا تک آ چکے تھے اور یہ اس سے کئی عرصہ پہلے آپ سے 3000 سال پہلے ہی آ چکے تھے خود آپ ہندووں کی ان کی ہسٹری کو پڑھ لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہاں اسپیشلی ساؤتھ ایشیا سے لے کے نکل کے انڈیا کو انہوں نے پورا فتح کر لیا تھا تو اگر اب آپ سوچیے تو انہی میں سے کچھ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے وہ اہل ایمان ہوئے یا جوج مجوج ہی کے یعنی یہ کوئی ضروری نہیں سارے ہی کفاروں کچھ ہوں گے کفار اور کچھ ایمان لے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو بھی تک دین کا میسیج نہیں پہنچا ایسا ریزلٹ تھا حالے بوائے یہ مسلمان ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے لیکن انہوں نے قریش پہ جنگ کر کے اور بنو عباس کی حکومت کو توڑ کے ایران کا بڑا حصہ فتح کر لیا تھا اور بڑی شاندار حکومت چلاتے رہے ایک ہزار سال تک سوری ایک سو سال تک اس کے بعد پھر کمزور ہو گئے لیکن کمزور کیسے ہوئے کہ خود سلاجکہ یہ کرغیزستان ازبکستان کے لوگ تھے یہ آکے انہوں نے ایران پورا فتح کر لیا تھا اور 451 2575 اجری کے زمانے تک ان کی سلاجکہ کی حکومت رہی 1059 1180 تک ان کی حکومت ہے اور وہیں سے آپ کو یہ نظر آئے گئی کہ انڈیا پہ یہ جتنی فتح ہوئی ہے محمود غزنوی اور غوری صاحب جو ہیں یہ بھی سلاجکہ ہی کی نسل کے لوگ تھے جنہوں نے آکے انڈیا کو بھی فتح کیا اور انہوں نے پورا ایران بھی اور اراک بھی کر کے پھر انہوں نے بادشاہ خلیفہ کو ایک دوبارہ سٹیٹس دے دیا تھا لیکن حکومت اصل میں اس کرغیزستان ازبکستان تاجکستان ان ممالک کے رہنے والے تھے حکومت ان کی رہی تو یہ ایمان لائے تھے لیکن نسل کے اعتبار سے ہی یاجوج ماجوج کی نسل تھے کہ جناب یافیس رحمت اللہ جو حضرت نور اسلام کی تیزرے بیٹے تھے انہی کی نسل تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اب تیسری یلغار آئی یہ اب وہ یاجوج ماجوج تھے جو یورپ سے آئے اور وہ کرسچینٹی اختیار کر چکے تھے تو ان کو کروسیڈز جسے کہتے ہیں اردو میں امسلیبی جنگیں کہتے ہیں یہ فائیو ہنڈرڈ ٹو فائیو ایٹی نائن ہجری اس میں ان کی یلغار آئی اور 1116 ٹو 1193 تک اور ترکی سے آگے پھر سیریہ فلسطین فتہ کر لیا جوڈن کا بڑا عصہ کر لیا لیکن چلو مسلمانوں نے اپنے آپ کو دوبارہ اپنے آپ کو سٹیبل کیا کسی طرح اور ان کے پھر خاص طور پر سلوہتی نے یو بی نے زبردست جنگیں کی اور یورپینز کو کر کے اور وہ پھر چھوڑ کے چلے گئے واپس یورپ لیکن وہاں سے ایک سائیڈ افیکٹ ہوا وہ ان کے پوائنٹ او وی سے پوزیٹیو ہوا کہ انہوں نے اب فلسطین کے ایریے میں جتنی بکس بھی ان کو ملین تھی ہربی میں سائنس ان ٹکنالوجی کی جتنی بکس مسلمانوں نے لکھی تھی وہاں سے وہ نکال نکال کے اپنے پاس لے آئے اور ان کے کچھ ایسے سکولرز پیدا ہوئے جنہوں نے ہربی سے اپنی اٹیلین زبان میں ٹرانسلیٹ کیا وہاں سے پھر وہی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہوتی یورپ کی اور زبانوں میں چلتی گئی اور یورپین پہلے ان کی حیثیت میز قبائل علاقے کی تھی کہ اس وقت تو یہ حالت تھی کہ یورپ کا سب سے ڈیولپڈ ایریہ سپین کا ایریہ تھا جو مسلمانوں کی فتح تھی اور مسلمانوں نے سوچا کہ چلو یار ہم آگے اور فتح کرنے چلتے ہیں یورپ کو تو اس وقت خود سکولرز نے ان کو ایک مشورہ دیا کہنے کہ اس کے لئے اتنی محنت کر رہے ہیں تو اس میں سوائے برف کی اور کچھ نہیں اور جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ میز قبائلی طور پر جن کو علم کا بھی پتا نہیں ہے اس طرح کے یعنی آپ یہ imagine کریں کہ فرانس کو انہوں نے ایسے ریجک کیا چھوڑے عزیز کیلئے کیا فتح کرنے کی آپ کو منت کرنے کیا ضرور اور فائدہ بھی کوئی نہیں بادشاہ پہ مان گیا ٹھیک بھی چلو لیکن پھر ریزلٹ یہ ہونے لگا کہ فرانس انگلینڈ اور جرمن ان کے بادشاہوں کے اپس میں لڑائی جگڑے ہوتے تھے وہ سپین میں آتے تھے اور وہاں کے مسلمانوں کے بادشاہ سے جا کے ریکویسٹ کرتے تھے جناب یہ مارا مسئلہ حال کریں تو وہ وہاں کے بادشاہ کو بھی بلاتے بلا کے دونوں میں جو لڑائی جگڑا اس کو ٹھیک کرتے تھے یہ لیکن اب یورپین نے جب مسلمانوں کی عربین زبانوں میں جو بکس کو جو سائنس ٹکنالوجی کی تھی اور سوشل سائنس کی تھی ان سب کو ٹرانس لیٹ کیا تو ان کو علم کو شوق آیا یا منگول سے جو چائنہ کے پاس سے جو یہ اسپیشلی سکس ہنڈرڈ ٹو ٹویلف سیونٹی فور ہجری تک یہ ان کی یلغار چلتی رہی یہ ٹویلف زیرو فور سے جب چنگیز خان نے یہ پہلی یلغار کی تھی پھر ایٹین ففٹی سیون تک چلتی رہی لیکن ہوا کیا کہ یہی منگول انہوں نے بڑی فتح انہوں نے یعنی آپ امیجن کریں کہ یہ ازباکستان سے لے فتح کرتے کرتے عراق تک وہ آگئے تھے تو اب مسلمانوں نے ایک نیکی کا کام کیا کہ ان کو دعوت دین پراد ان کو پڑھایا تو ان میں بھی شوق آیا وہ ایمال لائے لیکن ان کی عادت وہی رہی اور انہی کے لوگوں نے پھر کچھ آکے انڈیا کو بھی اسی طرح فتح کر لیا یا آپ کے یہ جتنے بابر پھر اکبر جتنے مغل بادشاہ ہیں یہ وہی تاتاریوں کی نسل کے تھے اور بڑا فخر کرتے ہوتے تھے اپنے چنگیز خان جو ان کے اکبر دادا ساتھ تھے لیکن اب یہ رسول اللہ پہ ایمان لائے ہوئے تھے اور ان کی حکومت ایٹین ففٹی سیون تک چلتی رہی تو یہ دیکھئے کہ یہ بھی یاجوج مجوج کی ایک نسل ادھر سے آکے انہوں نے انڈیا کو بھی فتح کر لیا اور ادھر سے جو خلافت یہ ترکی سے انہوں نے یلغار کی اور آدھی یورپ فتح کی اور دوسری طرف انہوں نے پورا ایجپٹ تک اور ایجپٹ سے لے کے پورا آپ کا فلسطین سیریا یہ سارا فتح کرتے کرتے آئے تھے تو یہ ترکی کے لوگ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ وہ تھے کہ جو اس سے پہلے عرصے میں یہ رسول اللہ پہ ایمان لائے تھے تو یہ خلافت عثمانی جیسے کہتے ان کا ٹائم سکس نائنٹی نائن ٹو تھرٹین فورٹی ٹو ہجری یہ اسٹری کلندر میں ٹوائل نائنٹی نائن سے لے کے اور نائنٹی ٹوائنٹی فور تک یہ ان کے اقومت رہی اب دیکھئے کہ اس میں نسل کوئی بھی ایک ہی ہے یادوز مجوز کی لیکن کوئی مسلمان ہیں کوئی کرسٹین ہیں کوئی اور مشرق ہیں کوئی اور قوم وں کے لیکن یلغار وہ کرتے رہے اور سپر پاور یہ ہی رہے ابھی آپ یورپین کی انہوں نے جو ہسٹریز یہی ہے سب سے بڑی سپر پاور وہ یہی سوچتے تھے کیونکہ ان کا تحلق زیادہ انہی سے پڑتا تھا اور انہوں نے ترکی سے لے کے آسٹریہ تک پورا فتح کر بیٹھے تھے اس لئے ان سے بڑے امپریس ہوتے تھے اب اس کے بعد ان کی چھٹی یلغار یورپ سے آئی اب یورپیانز نے علم کو سیکھ لیا اور اپنی انہوں نے علم کا شوق ان میں آیا تو یہی سپر پاور بنے اس کی اگزیمپل جیسے انگریز فرانچ جرمن کچھ اور ایریاز کی بھی لوگ تھے تو ان کو آہ کولیونیلائز زم اس کو کہتے کہ انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے بھی کچھ تو ان کو اپنی کولونیز انہوں نے قرار دی یہ آپ اس وی کلنڈر میں دیکھئے 1492 to 1947 کا پی انگریز سب 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 پہلے تو انہوں نے سپین کو فتح گئی اور وہاں پہ یہ ہوا کہ جتنے مسلمان تھے ان کو یا تو وہ خود ہجرت کر کے افریقہ چلے گئے اور جو بچ گئے تو ان سب کو قتل گر گئے یہودی جتنے تھے ان کو کرسچن نے بری طرح آیا جو انجوائی کر رہے تھے سپین میں اور جو بچے تو چلو وہ یورپ کے مختلف علاقوں میں رہ گئے اور پھر یورپ نے پوری یعنی آپ انگریزوں کے حساب سے دیکھئے طلوع سے لے کے غروب تک جہاں سے بھی ہوتا ہے وہ انگلینڈ کا حصہ ہوتا کہ آپ دیکھئے آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک فتح کر چکے ہوئے تھے تو یہ یجوج مجوج کی ایک یلغار آئی پھر ساتھویں یلغار ہے اچھ آپ یہ 1947 میں نے اس لیے لکھا کہ یورپینز کی تب آپ میں لڑ جگڑ گئے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا تو بیٹھ گئے تب جا کے ہمیں ایک کسی حد تک آزادی مل گئے لیکن اب دوسری سپر پاورز آگئی ہیں امریکہ اور سوویت یونین ان کی یہ الگار ہے جو 1947 سے لے کے آج تک چل رہی ہے لیکن آج کل انہوں نے کلونیل ازم نہیں کی بلکہ انہوں نے ہمیں کنٹرول کر رکھ رکھ ہے ابھی تک منی یاجوج موجود کی یہ نسل جو امریکہ اور ریشیا میں تو ان کا یلغار آج تک جالی ہے اور اب اگلی یلغار بھی سٹارٹ ہو گئی ہے جو 2000 سے لے آج تک جاریہ چائنہ کی اور چائنہ نے ابھی تک کوئی جنگ نہیں کی ہم سے لیکن ان کی بی سی کی یہ غلطی ہے یہ سی ای کلنڈر ہے یعنی اب سے صرف نائنٹین یرز سال گزرے ان کے کہ اتنے عرصے تک ان کی حکومت اب تک چل رہی تو یہ جناب تب دیکھے کہ یہ پتہ نہیں اور کتنا ٹائم لگے ان کی یہ لگا رہے اللہ نے بتا دیا کہ کنفرم اس کے ساتھ ہی اب اللہ انہی کی ایک قوم کو الگ موقع دے رہے کہ وہ سپر پاور بنے اس دنیا میں اور پھر اس کے بعد اللہ کا سور فوکا جائے گا اور پھر اس کے بعد تو یہ ہوگا کہ دوبارہ سور فونکا جائے گا اور اسی طرح ہم سب اٹھ کے کٹھے ہو جائیں گے کہ ہماری آخرت شروع ہو جائے تو جناب اس زندگی کا بس اس سے لگتا ہے کہ اب ہم قریب آ چکے اب رسول اللہ نے احادیث میں یہی بیان کیا کہ یہ فائنل ریزلٹ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ چلے گا سلسلہ ہمارے سکولر تو سوچ رہے ہیں کہ اب ہی ہو نا نہیں جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائن فورٹی سک سے لے کے آن ورڈ ہو چکا اب تک ایک ہزار سال گزر چکا ایک ہزار سے ہو جائے یعنی اب قیامت قریبی ہے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے اللہ بہتر جانے سو سال دو سو سال ہو سکتا پانچ سال لگ جائے تو یہ اللہ بہتر جائے یہ اللہ تعالی بہتر جائے اب آخر میں اللہ تعالیٰ بتایا کہ پھر قیامت کے ریزلٹ کیا ہوں قل حل منبیو کم بال اخسرین اعمال ان سے کیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لئے حصے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہوں گے اللہ ذینا ضل سعیوہوں فی الحیات الدنیا وہ یحسبون انہوں یحسنون سنعا اولئیک اللہ ذینا کفروا بی آیاتی رب ہم ولقائی فحبتت اعمال ہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وز نا وہ لوگ جن کو تمام قاوش دنیا کی زندگی میں اقارت ہو گئی اور وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا سو ان کیا مال ضائع ہوئے اب قیامت کے دن ہم ان کو یا تو اللہ پر ایمان نہیں لائے اور لائے تو پھر آخرت کو بھی تیسری کو انجوائی کرنے کو سوچتے رہے اب چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو جو بھی ان کا ریزلٹ یہ ہے کہ ان کے سارا وزن یعنی ان کا جو ریزلٹ ہے وہ پھر ان کا سب پھر تو نقصانی ہے بدلہ یہی جہنم ہے اس لئے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مزاق اڑایا ہے تو بھی یہ ریزلٹ ہے جو بھی ایمان نہ لائیں تو ان کا یہ ریزلٹ ہے البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کی ان کے لئے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے یعنی پھر تو اللہ تعالی نے ایسی جنت شاندار قسم کی دی ہوگی جس میں دو جو دل چاہے مل جائے گا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بتائے گی یہ طریقے جو آپ سے چودہ سو سال پہلے لوگوں کو پتہ دی اب اس سے آگے جو 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 بینیفیٹ مل رہے ہیں ہمیں ہوائی جہاز مل رہے ہیں اور بڑے بینیفیٹ انٹرنیٹ ہمیں مل رہا ہے سب کچھ اس سے بھی زیادہ اچھی کوالٹی کہ ہمیں ملیں گے اور پھر ہم بھی چاہیں گے ہمیں چاہی رہے ہیں اور اللہ تعالی ان کو رکھ رہے گے گا پھر موت نہیں آئی تو یہ ہے فائنل ریزل یعنی قیمت یہ ہوگی تو اللہ تعالی نے آخرت کے ثبوت میں توحید کی بعد آخری آیات میں یہ فرما دی یہ ثبوت مانگتے ہیں رسول انہیں بتا دیجئے کہ میرے رب کے ثبوت کو لکھنے کے لئے اگر سمندر روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کی ثبوت ختم ہو اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے معنی اور سمندر مرال یہ دیکھیں آپ یہ پکچر دیکھیں اس دنیا کی اتنا بڑا سمندر ہے یہ پورا سمندر اگر آپ کی روشنائی بن جائے اور جس سے آپ پین لکھ سکیں اور لکھ دے چلے جائیں تو سوچیں بھی کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا پروف جو ہے تب بھی ختم نہیں ہوتا اس سے بھی زیادہ یعنی یہ سمندر سے زیادہ اور سمندر بھی اللہ دے 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 تب بھی نہیں یعنی اتنے انلیمیٹیڈ ہے اب یہ سائنس میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس زمین کی اتنی یاروں میں کیا کیا چل رہا کسی حد تک میں پتہ چل گیا پورا بھی نہیں آیا کہ چلو اس سکتہ کچھ عرصے میں آجائے پھر پوری گلیکسی کے اندر کیا چل رہا کسی حد تک آگیا اس سے زیادہ نہیں تو اس سے سوچتے جائیں یہ سب بروف ہے کہ اللہ ہے اور اللہ نے بتا دیا آپ سے ملاقات ہونے تو پھر اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثل کم یوحا الی انما الہ کم الہ واحد فمن کانا یرجو لقاء ربی فل یعمل عملا صالح ولا یش رک بعبادتی ربی احد اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ تم کس سے ثبوت مانگتے ہو میں بھی تمہاری طرف ایک آدمی ہوں مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک رب ہے جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریعت نہ اگر آپ کو امید لگ رہی ہے اللہ سے ملنا ہے تو اب نیک عمل کر لو نیک عمل کی ہے جو ایتھک سمی اللہ نے بتا دی کہ ہم نے کرپشن نہیں کرنی کسی کے ساتھ فراود نہیں کرنا کسی سے زیادتی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جائے تو بس کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کرتے جائیں کسی اور کو شریک نہ بنا ہے اللہ کا تو کنفرم یہ گرنٹی ہے کہ ان لیمیٹڈ لائیو انجوائمنٹ کے لیے جنت کے لیے آپ کے لیے تیار جنب یہ ریزلٹ ہے آپ کا اس میں خود سوچ لیں اس میں آپ کے ذین میں ہسٹری میں جو بھی سوال آئے وہ آپ ایمیل کر دیجئے انہیں تفاصیر میں کچھ آپ کو بیسک مل جائیں گی لیکن یاجوج ماجوج کی جو ہسٹری ہے اس پہ ابھی تک مجھے اردو میں کوئی ایسی بک نہیں مل سکی ہے اس میں پہلی بک وہ ہی ہے جو میں نہیں لکھی ہے اس میں پڑھ لی جائے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے یاجوج مجوج کی یلغار کیسے آئے جناب ریزلٹ بس اتنا ہی ہے اب لگتا یہ یہ میرا اندازہ ہی ہے ظاہرہ اللہ بہتر جانتا کوئی سو دو سو پانچ سو سال کے اندر اندر کیامت بھی آنے کو تیار تو جناب ہماری کیامت بہت قریب اب آپ اندازہ کرنے آپ کی ایج کے لحاظ سے یزیوم کرنے ہم سکسٹی سیونٹی ایٹی ایئرز کی ایج ہے تو بس اتنے عرصے میں ہم لوگ بھی اللہ کے حضور پہنچنے مارے تو پھر اس کے لئے عمل ہم نے جو کرنے انشاءاللہ اگلی صورتوں میں مزید تفصیل سے دیکھیں گے اور پہلے مدنی صورتوں میں اللہ نے کیا ارشادات ہمیں فرما دی ہیں تو جناب جزا اللہ خیر وحسن جزا